اسمارے کو جیسا رانہ افشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں جیسا تیزی سے صورتحال تقدیل ہو رہی ہے سیاسی صورتحال دھیلی آئی ایس پی آر کے بعد اور دیان کے بعد کچھ اور سیچویشن جیسا ہے لیکن میڈیا کے اندر عمران خان کے جو عمران خان کے حمایتی ہے اس طرح اس طرح میں چھوڑتے جا رہے ہیں اور ایئر وائی چینل کے حوالے سے تو آپ کے سامنے گیت آ جا رہے ہیں کہ اس نے اپنا قبلہ درست کر لیا ساپوئیر اپ ڈیٹ ہو گیا یہ تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ اچھا نہیں لگتا جملہ ساپوئیر اپ ڈیٹ ہونا اور جو آپ کرتے ہیں یہ تو ان کے اخلاب جملہ چلے جاتا ہے کہ اپنی مرضی کے اخلاب بات نہیں سن سکتے تو میں اس بات پر ٹرسٹ نہیں کرتا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ دنوں سے بہت ساری انہونیاں دیکھنے میں آری ہیں میں ایک کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں امران ریا صاحب کا یہ امران ریا صاحب ہوئی ہے جو پی ٹی آئی کے سب سے دبنگ سہافی سمجھے جاتے ہیں اور انہوں نے چاہتا ہے کہ مقتدر پوتوں کو سپیشل اسٹیبلشمنٹ کو للکار کے کہا تھا کہ آپ کو پہلی دفعہ ٹکر کے لوگ ملیں تو یہ کیا چکر ہے انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا اور کیوں کہہ دیا اذا اب یہ آپ کو کلپ جکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں اپنے بات کرتا دوسری جانے پنجاب میں پروید الائی کی حکومت ہے پروید الائی نے ابھی تک کوئی ایسے اقدامات نہیں اٹھائے جن سے سلاف زدگان کی مدد ہو سکی ہو امران خان صاحب جو ہیں وہ جلسے ان کے ختم نہیں ہو رہے یعنی اس طرح کی صورتحال میں جہاں پہ آپ کے ہمبطن جو ہیں وہ ڈوب رہے ہیں جہاں پہ آپ کے ہمبطن جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ وہاں پہ اس وقت جلسے کر رہے ہوں آپ نے یہ کلیف دیکھا امران ریاض ہمی جو تو یقین ہی نہیں آرہا کہ یہ امران ریاض کہہ رہے ہیں امران خان صاحب کے لئے تو اور وہ جس انداز میں کہہ رہے ہیں میں تو بڑا حرام ہوں تو اب کیا ان کا جو ساپسوئر ہے وہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے یہ اپ ڈیٹ کیسے ہوا اور کیوں ہوا اور کب ہوا یہ بڑے دلچیز بات ہے آپ اس کلیف کو دیکھیں میں اس پہ بھی بات کروں گا کہ امران ریاض انہیں اگر ایسا کہا ہے تو ان کی کیا مجبوری ہیں جس کی وجہ سے انہیں کہنا پڑ رہے ہیں پاکستان میں جیسی سے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے سیاسی صورتحال بھی آئی ایس پی آر کے بعد اور دیان کے بعد کچھ اور سیچوئیشن جیس ہی ہے لیکن میڈیا کے اندر امران خان کے بھی امران خان پہمائی کیا اسطہ اسطہ میں چھوڑتے جا رہے ہیں اور ایئر وائی چینل کہوانے سے تو آپ کے سامنے کی راجہ ہے کہ اس نے اپنا کی بڑا درست کر لیا سوفوئیر اپ ڈیٹ ہو گیا یہ تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ سیلپ کو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے جملا سوفوئیر اپ ڈیٹ ہونا اور جو آپ کرتے ہیں یہ تو ان کے اخلاب جملا چلے جاتا ہے کہ کم لگو تو وہ اپنی مرضی کے اخلاب بات نہیں سن سکتے تو میں اس بار پر ٹرس نہیں کرتا لیکن دلچس بات یہ کہ کچھ بینوں سے بہت ساری انہونیاں وہی ہیں جو پی ٹی آئی کے سب سے دبنگ صحافی سمجھے جاتے ہیں اور انہوں نے چاہتا ہے ایک مقتدر قوتوں کو سپیشل اسٹیبلشمنٹ کو للکار کے کہاتا کہ آپ کو پہلی دفعہ ٹکر کے لوگ ملیں تو یہ کیا چکر ہے انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا اور کیوں کہہ دیا دوسری جانے پنجاب میں پرویدلائی کی حکومت ہے پرویدلائی نے ابھی تک کوئی ایسے اقدامات نہیں اٹھائے جن سے سلاف زدگان کی مدد ہو سکی ہو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلسے ان کے ختم نہیں ہو رہے یعنی اس طرح کی صورتحال میں جہاں پہ آپ کے ہموطن جو ہیں وہ ڈوب رہے ہیں جہاں پہ آپ کے ہموطن جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ وہاں پہ اس وقت جلسے کر رہے ہوں آپ نے ایک کلپ دیکھا عمران ریاض جو تو یقین ہی نہیں آرہا کہ یہ عمران ریاض کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے تو اور وہ جس انداز میں کہہ رہے ہیں میں تو بڑا حرام ہوں تو اب کیا جو سوٹویر ہے وہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے یہ اپ ڈیٹ کیسے ہوا اور کیوں ہوا اور کب ہوا یہ بڑے دلچیز بات ہے آپ اس فلپ کو دیکھیں میں اس پہ بھی بات کروں گا کہ عمران ریاض نے اگر ایسا کہا ہے تو ان کی کیا مجبوری ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں کہنا پڑ اس پہ بات کروں گا میں چاہلے کے لیے ساتھ موسیقی